تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے استحکام کی بنیادیں کون کون سی ہیں کوئی ہیں بھی کے نہیں میرا تجزیہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دوسری قوموں کے لیے اپنے استحکام کے لیے جو جو اساسات ایویلیبل ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس سوائے ایک اسلامی جذبے کے اور کوئی چیز نہیں ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ناچار مسلمہ شو کافر نتوانی شد ناچار مسلمہ شو لیکن اس ملک کی اصل جڑ جو ہے وہ اسلام ہے اگر اس کی آبیاری نہ ہوئی تو اس کے استحکام کا کوئی امکان نہیں آپ کا اگر اسلامی جذبہ بیدار ہو جائے تو میں اس کا یقین رکھتا ہوں کہ وہ تاریخ جغرافیہ ہر چیز کو شکست دے دے گا اس لیے کہ اس کے ساتھ پھر اللہ کی تعاید ہوگی لیکن اگر وہ اسلامی جذبہ دوبارہ بیدار نہ ہوا تو کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جو اس پاورفل ویکوم کے اندر اس کو سکھ ہونے سے روک سکے رہے گا بھی تو تفیلی بن کر رہے گا اس کے سوائے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہوگی ایک آزاد خود مختار باوقار ملک کی حیثیت سے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اللہ کہ یہاں اسلام آئے اور اسلام ان کاسمیٹکس کا نام نہیں ہے یہ جو آپ نے کچھ رنگ اور روگن اور غازے لگا کر اسلام کو بتانا شروع کیا ہے کہ اس ملک میں ہم اسلام لے آئے ہیں اسلام اصل میں نام ہے اس نظام عدل و قسط کا جس میں سماجی معاشی سیاسی سطح پر وہ انصاف ہو ایکسپروائٹیشن کی ہر شکل کو ختم کر دیا جائے اور اس طریقے سے ختم کیا جائے جس طریقے سے کہ اللہ اور اس کا رسول ختم کروانا چاہتے ہیں